آپ کو بتائیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی اور ہینڈز پاکستان سمیت دیگر انجیوز کے تعاون سے ہر سال آج کا جو دن ہے آٹھ اکٹوبر کو نیشنل ڈیزاسٹر ریزیلینس ڈے منایا جاتا ہے بلکہ پچھلے کئی برسوں سے ہینڈز فاؤنڈیشن قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں کی بحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں چیف اگزیکیٹیف ہینڈز فاؤنڈیشن تنویر احمد آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا تنویر صاحب ابھی بھی جب ہم آزاد کشمیر کا دورہ کریں وہاں پہ کچھ لوگوں سے پاک کریں بہت سا کام ہوا ہے لیکن تل ڈیٹ سولہ برس بات بھی وہ بہت سے وعدے جو کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے ان کی کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں جی بہت شکریہ عبداللہ اور ہمہ پہلے تو مجھے انوائٹ کرنے کا سولہ اکتوبر سولہ سال ہو گئے آٹھ اکتوبر کو دوہزار پانچ کو اور الحمدللہ مجھے بھی کچھ موقع ملا تھا اس جگہ آسانے کو قریب سے دیکھنے کا اور لوگوں کی کچھ خدمت کرنے کا میں علائی میں تھا علائی والی جو کے کے پی کا ایک ریجن ہے وہ کٹی ہوئی تھی اس ہو دا ہمیں ہی لیکاپٹر سے ہوا لینڈ کرائے گیا تھا اور یہ کشمیر کا جو پورا ایک زلزلہ تھا بہت ہی دہشتناک زلزلہ تھا پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا اور اس سے پہلی دفعہ ہم مکمل طور پر ہل گئے تھے ہل گئے تھے اس لحاظ سے کہ ایک ایسا بڑا ڈیزاستر جس کو ہم کوپ کرنی کر سکتے تھے جس کی تکنی تکنی کی صلاحیتیں ہمیں نہیں تھی اس کے بعد ہم نے یہ ساری ایجنسیز ڈیولپ گئی ہیں الحمدللہ کے نیشنل ڈیزاستر منیجمنٹ آتھارٹی بن گئی قومی سطح پہ اور پھر پروینشنل ڈیزاستر منیجمنٹ آتھارٹی سوبوں کی سطح پہ پڑ گئی اور اسی طرح سیویل سوسائٹی آرگنیزیشن ہیں جیسی انجیوز نے پھر اپنی کیپیسٹ ڈیولپ کی ڈیزاستر منیجمنٹ پہ ریسپونس کرنے کے لیے تو مسائل تو بہت زیادہ تھے اور سب صرف اہم پیال بات یہ ہمیں سمجھتے چاہیے کہ قدرتی آفات تو ہمیشہ سے آتی ہے اور آتی رہیں گی لیکن ہمارے پاس ایسے سسٹم ہونے چاہیے ایسے وسائل ہونے چاہیے کہ وہ قدرتی آفات کو اس کے اثرات کو لیمٹ کیا جا سکے مثلا ہاں ہرنائی کی بات کر رہے تھے یا ہم باغ کشمیر والا دوہزار پانچ کی بات کریں تو ہمارے گھر اس علاقوں میں جہاں پہ زلزلے آنے کے امکانات ہیں یا سلاب آنے کے امکانات ہیں تو اس قسم کیوں ہونے چاہیے کہ جو زلزلے کا مقابلہ کر سکیں یہ ایسے زلزلے دنیا میں ہر جگہ آتے ہیں جیپان میں سفت زیادہ آتے ہیں لیکن وہاں پہ ہم بات اتنی نہیں ہوتی جتنے 5.9 کے ارتکویک میں ہر نائی میں بھی سفرات شہید ہو گئے نہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہماریاں جاپان میں تو چلیں لکڑی کے بڑے لائٹ بیٹ گھر بنائے جاتے ہیں یہاں پہ تو لوگوں کو سمجھائی نہیں سکتے آپ کے دوستوں کے وہ سریعہ جب تک نہیں ڈالیں گے وہ گھر ہی نہیں سمجھتے بنیں گے ابھی ہمارے رپورٹر سے بات ہو رہی دی ہر نائی میں کچھے مٹی کے گھر تھے جو گر گئے ہیں ابھی رکھ تو خیمہ بستی بھی نہیں ان کو دی گئی تو ہم ہمارا یہ تصور کرنا کہ ہم اس قسم کے ارتکویک گھر بنائیں اور دوسرا کپیسٹی بلڈنگ کیا ہو سکی اتنے سالے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس پہ آپ بات کر رہی ہیں آواران میں ہم دوہزار تیرہ میں یہی حالات دیش چکے ہیں اور آواران کے ازرزرے کی نویت اس کے اثرات بہت زیادہ تھے وہاں پہ ہزار سے زائد لوگ گھر جو ہے ڈیمولیش ہو چکے تھے آواران میں بھی ہم نے پھر اپنی جو سائنٹیفک انجینئر کے طور پہ جو موڈل بنایاں وہاں پہ پانچ ہزار سے زائد فیملیز کو ہم نے گھر بنا کے دیئے وہاں پہ پانچ ہزار سے زائد فیملیز کو گھر بنا کے دیئے اور وہ گھر جو ہیں وہ آپ کو زلزلے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس وقت جو بلوچستان کی میں بات کروں جو اگر بلوچستان کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں کے دہی علاقوں میں مٹی اور پتھر کے گھر بنایا جاتے ہیں جو کہ زلزلہ والے علاقوں میں بہت ہی نقصان گئے ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ پتھر جب گرتا ہے تو اسے چھوٹ لگتی ہے اچھا کپیسٹی بلڈنگ کیا بات کر رہے تھے تبیر صاحب کپیسٹی ہماری ٹھیک ہے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں اب یہ نڈی ایم اے پی ڈی ایم اے ہانڈز جیسے ادارے بن گئے ہمارے پاس کیا وہ ایکوپنٹ بھی آ گیا ہمارے پاس وہ سسٹم بھی بن گئے ہیں کہ کسی بھی قسم کسانے میں ہمارا ایک ایس او پی ہے ریسپونڈ کرنے کا ایسا کچھ سب سٹیبلش ہو گیا ہے یہ بلکل اب ایس او پی بن چکے ہیں فریمبرگ بن چکے ہیں نیشنل لیویل پہ بہت اچھا سسٹم بن چکے ہیں پروونشل لیویل پہ پنجاب کی میں بہت اچھے سسٹم بن چکے ہیں باقی سوبر میں پی ڈی ایم ایس کو اسی طرح اور اس کے نیچے ایک اور لیویل ہوتا ہے دسٹک کا جو کہ اس سے بھی زیادہ اہمید وہاں پہ دسٹک ڈزارڈے لیویل ریسورس میں لے میں آتھورٹی ہے جو زل سطح پہ کام کر رہی ہوتی اس کو بہت زیادہ ابھی بہت انڈر مائن ہے انڈر مائن ہر لیکن ہے انکی ہومن ریسورس کے لیillas سے دی ہو ایک پرنامhour بہت سارا کام ہونے کی ضرورت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شریح تنبیر اہمید ہمارے ساتھ انس کو جلدی